آدمی کا نظری بحثے کر لو بیٹھے کوئی اس کا فیضہ نہیں نہ وہ پریکٹیکل ہونی ہے ساری تفسر دنیا کے سارے اینکر دنیا کے ہے جی وہ میاں نواز شریف یہ کرتا ہے اندروں بران خانی خبر یہ آئی ہے چوبیس گھنٹے اسی بات پہ چوبیس گھنٹے اسی مسئلے پہ بس لگے ہوئے ہیں اسرائیل نے یہ کر دیا تمہیں بتا کے کرتے ہیں وہ جو وہ کرتے ہیں اس کا توڑ نکالو اگر تم سے ہو سکتا ہے جو وہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں لاؤ پھر آج شام کو للکار کے کہتے ہیں شام کو سانس سو مزائلوں کا حملہ ہوگا اور کرکنی دیتے ہیں اور مجدتوں سے وہ کر رہے ہیں اور وہ کری جا رہے ہیں اور ان کو ذرا خوف نہیں کہ یہ ایٹمی طاقت ہے کہ نہیں طاقت وہ ذرا نہیں مانتے یہ چالیس بھائی ہیں کہ نہیں بھائی ہاں جی چالیس ہمارے چالیس ملک ہے جی یہ بولتے نہیں میں نے کہا یہی تو رول ہے کہ چالیس کیوں ہے کیوں نہیں یہی تو رول ہے تم کہتے ہو یہ چالیس ہیں تو لڑتے کیوں نہیں میں کہتے ہو یہ چالیس ہیں اس لیے نہیں لڑتے یہ ایک ہوں تو لڑے نا یہ ایک ہوں تو لڑے نا ان کو پتا ہے کہ یہ چالیس ہیں وہ ہمارے در سے کیوں بیٹھے ہیں ان کو پتا یہ چالیس ہے سمی تقسیم ہے ان کو پتا ہے کہ چالیس میں کوئی گھدار ہے کوئی منافق ہے کوئی دو نمبر ہے کوئی بزدل ہے کوئی نہ مرد ہے کوئی خسر ہے کوئی ہجڑ ہے وہ کہتے ہیں ان کو پتا ہے وہ ایک ہیں یو اینو میں کٹھے ہوئے دنیا کی قسمتوں کا فیصلہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہندویزم کو بھی ہم سیٹ کر کے چلائیں گے کیسے چلانا ہے وہ کہتے ہیں ہم چلائیں گے مسیحیت کیسے چلتی ہے وہ کہتے ہیں ہم چلائیں گے کہ انفیشیسزم اور کیسے بودھزم چلتا ہے اور اسلام کیسے چلتا ہے وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ اتنے سے ننے سے یہودیت کو ہم نے مسلمانوں کے کلپ کے در خنجل کھوک کر رکھنا کیسے ہے وہ جانتے ہیں مسلمانوں کو وہ جانتے ہیں وہ چالیس میں تمہارا یہی مسئلہ ہے جی ساٹھ ملک ہیں ایک نہیں بولا ساٹھ ہو تو نہیں بول پاتے ایک ہو جاؤ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے میر کے ساحل سے لے کر تابقہ کے کاش کر رشیہ کی سرحدوں سے پرج لے کر مصر تک ایک ہو جائے کازکستان اور سمرکند اور بخارہ اور بدکشاں کوئی شہر نہیں مسلمان کے سامنے جزن ایک حکومت ہو گئی یہ کفر آنکھ بھی ڈالا نہیں میں نے کہا بیمار تھا سلطان عبدالحمید کا ترکی بیمار مرد کہلاتا تھا مرد بیمار لیکن سلطان کی ہوتے کسی کو جورتی ہوئی فلسطین لینے کی سلطان الٹایا پھر کام ختم ہوا انگریز نے کہا اس نے کہا اب مولانا آپ کو ہم سے کیا مسئلہ ہے سلطان کی کیوں آپ خرافت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں انگریز نے کہا بھولے نہ بنو بھولے نہ بنو تم کو ہمیں پتہ ہے سلطان آر کہہ دینا علاقہ جہاد ساٹھ کے ساٹھ پل پڑیں گے ہمارے اوپر اس لئے ہم پہلے ترکی اڑائیں گے یہ اس دور میں بحث ہوئی گریز نے اس وقت کہا انہوں نے کہا ہمیں بیوکوف نہ بنو تم لوگ ہم آپ کو کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا یہی تو بات ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کیا بھی کہا سکتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہے کہ سلطان کو اڑاؤ مرکز میں فقط اللہ قرآن نے کہا تھا ان کے آئمہ کفر کو قتل کرو تو انہوں نے کیا کیا آئمہ مسلمین میں سے ہمارے سلطان کو اٹھا کے رکھ دیا نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ ہم خود بخود مر گئے سارے قرآن نے جب کہا ہے کہ رہنماؤں کو مارتو ان کو ان کے کفر کے اماموں کو قتل کرو تاکہ ان کی ایسی کی تیسی ان کا مرال گرے دل ٹوٹے ان کے گھر میں صفے ماتم بچے لیکن وہ آپ نیچے ایک مام حماس مارتی ہے وہ داس پندرہ بند ہیں ان کے مارتی وہ بدلے کے اندر سولہ سو مارتے ہیں بدلے کے اندر سولہ سو مارتے ہیں یہ مومن ہے یہ مومن ہے مومن آہ 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 کر کے تھے وہ یہ نہیں کرتا ہوئے ہوئے رہا تھے آہ کرتا ہوتے فلانے نے جادو جگاتا کیا جادو ہوا جس کے اپنے بہن بھائی قتل کرتا آپ کو میں جادو سکھا دیتا ہوں آپ پھول سے کتا کتے سے پھول پھول سے آگے بلی اس میں سے پیسے نکال کرتا ہے آپ کا بھائی میں مار دیتا ہوں آپ مجھ سے اس کے بدلے میں جادو سیکھ لیں آپ کا بیٹا میں قتل کر دیتا ہوں آپ کی یہ امی ماں بہن تینوں کی میں اندر کروں گا اسلوٹوں گا باہر میں آپ کو جادو سکھا دیتا ہوں آپ کو سائنس اینٹ ٹیکنالوجی دے دیتا ہوں آپ سائنس اینٹ ٹیکنالوجی مجھ سے لے لیں ایک بڑا اچھا سنائپر میں آپ کو دیتا ہوں بدلے میں آپ اپنی بہن مجھے پیش کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے نا ہے آپ کہیں گے کیا کہتے ہو تو بدلے میں آفیہ اٹھا لی گئی بدلے میں کشمیر لوٹ لیا گیا سائنس ایٹ ٹیکنالوجی آئی انہوں نے آپ کا سب کچھ آپ کو دے رہے ایف ٹھنڈر دے رہی ہے سولہ چلنے تو کوئی ہے نہیں آپ ان کو پتا ہے وہ تو انہوں نے کر لیا آپ کو انہوں نے بدلے میں فلمیں دی گانے دیئے لطا دیا رفی دیا مکیش دیا آپ سنتے یقین جانے میں نے گیرتے ہی مانی کی بنا پر گانے چھوڑے میں نے اس لیے نہیں چھوڑے میں خود کہتا ہوں میں میوزک کا دل دادا تھا مولانا کے پاس آکے میں نے چھوڑے بعد میں جب انہوں نے اس طرح کا ایک خطبہ دیا کہ زندگی کیا بیکار اور لگور بہتہ کاموں کے لیے بڑا زور کا جمعہ انہوں نے پڑھایا میری روک کام کی سب سے لے کر کہتا ہے یہ مسیقی کی دھونے سننے کا نام ہے زندگی بیٹھا چالی رہا ہے نا ہلکی آواز میں کیا تکلیف دیتا ہے انہوں نے کہا اچھا تو بدلے میں کشمیر میں ادھر فلمیں بیجی بدلے میں کشمیر لے لیا ادھر فلمیں بیج دی وہ کہتا ہے نور جہاں دے دیں کشمیر ہم سے لے لے بکواس یاد سنی نا آپ نے اس دور کے اندر میں نے سنی ہے انہوں نے پھر بہت کچھ آپ کو دیا جی اس کے بدلے میں آپ کا سب کو لے گیا یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے آپ کی بیٹی کو کہے بیٹی اپنی بیج دے تیرہ چودہ سال کی نبی سال کا بڑا کہے تیری میں بیٹی نشے بھی ہو دے پورے کر دیں گے تیرے بھی پورے کر دیں گے ساٹھے بھی پورے ہو جائیں گے سب دا کام رازی بازی ہو جائے گا کڑی تیری بھی روے گی آکے وہ من لے گی کہ کوئی بندہ سی دے دیں گے دے دیں گے آپ یہ ہے وہ ایکاڈیمک کے لیے یہاں سے لنڈن پی ایش ڈی کرنے جا رہے وہ یہاں سے آرے تبادلہ خیار بہم خیر سغالی تعلقات جذبات کی بات کی گئی ہم سب نے پھر ایک کیا بنائی ہے ہارولی بنائی پھر ہمیں کٹھے ہو گئے پھر سب ثقافتیں پھر کلچر پھر ایک جشن پھر ایک مزہ آیا یہ علم ہے جی وہ وہاں پر گیا ان کا لڑکے نے انہوں نے وہاں سے بائیوں کے اندر یہ کیا وہاں پڑھ کے آیا جنیٹکس کا پڑھ کے آیا وہ آنکھ بنانے کا فانہ کان ٹھیک کرتا ہے اپریشن کرتا ہے لیزر کے ساتھ اندر زندگی بچ گئی روح مر گئی زندگی بچ گئی روح مر گئی روح تو ختم ہو گئی بس وہ بدنوں کو بدنوں کو ظاہری چیزوں کو ریاضی کے کلیے جی نوبل نام یافتہ وہ جی آپ دکٹر عبدالسلام کی قدر نہیں کی آہ لالک جس نے نبی کی قدر نہیں ختم ہوگی اس کی قدر میں کیا کر رہاں تمہارے ہاں یہ الیکٹرون پورٹرون نیوکلس اور یہ ساری کچھ چیزیں اہمیت رکھنی ہیں جب یہ الیکٹرون پورٹرون نیوٹرون نہیں تھے تو اس وقت انسانیت کر کے رہے تھی مسلمانیت کو تو چھوڑے انسان زندہ نہیں تھے جب بجلی نہیں تھی انسان نے حرام مصر نہیں بدائے بجلی نہیں تھی انسان نے دنیا کے ساتھ تجوبے تیار نہیں کی جب بجلی نہیں تھی انسان نے جیب و غریب تخلیقات نہیں کی جب بجلی نہیں تھی پہاڑوں کو کھوٹ کر اس کے اندر محالے نہیں بنا لیے رزری بیس ریاضی ہے جی انہوں نے میڈیکل میں آگے چلے گی جی آسٹرونومی میں آگے چلے گی جی آسمانوں میں نیوگیشن ہے جی انہوں نے خلائی ستارے اس کے اندر ڈال دی ہیں جی وہ شٹل بیج دی جی اب وہ ایسے کر رہے ہیں جی ہم یہاں پہ ہیں جی وہ آسمانوں پہ ہو رہے ہیں جی جن کو زمین پہ رہنے کا ڈھنگنی آیا ہے وہ آسمانوں پہ جا کے کیا رہ لیں گے جو یہاں بندر بنے ہوئے ننگے ہو گئے ہیں اپنی ماں بہنوں بیٹیوں سے زنا کرتے ہیں جن کا اپنے ملکہ فرد فرد رات کو ڈپریشن کی تیٹی گولیاں کھاتا ہے یہ ہم نے بنائی ڈپریشن کی گولیاں آپ ہی تو بتا رہے ہیں کہ تیبو میں انہوں نے ترقی کی اور انہوں نے ڈپریشن کا یہ حال نکالا ہے اور ہمیں دیا ہے تو انہوں نے ڈپریشن کا یہ حال نکالا انہوں نے ہمیں لا کر دیا آپ ہی نے تو بتا رہے ہیں اس سے تو یہ ہماری بات ساتھ ثابت ہو رہی ہے کہ ان کا اتنی ترقیوں کے بعد ان کا کوئی فرد رات کو آرام سے نہیں لے سکتا یہ تو آپ نے ہمیں دلیل دی ہے یہ تو آپ کی طرف سے آئی ہے ہمارے اندر کی دلیل ہے یہ ہم تو آرام سے سوتے تھے بھائی ہم تو گولیاں نہیں کھاتے تھے ابھی بھی آپ کے ملکہ نوے فیصد نہ گولیاں کھاتا نہ کچھ اور کرتا وہ کہتے ہیں اکانوے فیصد لوگوں نے ابھی تک ان کے ملک میں اکاؤنٹی نہیں بنایا اس کا پھر حال انہوں نے یہ نکالا یہ بینک کی طرف آتے بھی یہ سود سمجھتے ہیں یہ حدیب بیٹھے سارے میں کیوں نہیں کر دیں بینک اکاؤنٹ کیوں نہیں بڑھن دیں ساری دنیا بینک اکاؤنٹ بڑھا گئے پلاسٹک مانی انہوں نے کہا انہوں نے بنا دے پھر انہوں نے کہا کچھ کرو انہوں نے کہا وہ کہتے ہیں بینک میں سود ہے انہوں نے کہا نہ بھی کہا گیا حرام ہے وہ جتنے مرضی ہو جائیں وہ ہٹتے نہیں ہے کہتے ہیں یہ حرام ہے سود دیتا ہے بینک وہ مسئلے پوچھتے ہیں انہوں نے کہا اچھا سب کا جیز کیش اکاؤنٹ بنا دو سب کا ٹیلی نار اکاؤنٹ بنا دو صاحب کا زاؤنگ اکاؤنٹ پاس چلو تو صحیح ایدہ نہیں لٹ تستا نو لینائیں کوفر کی جال لیں آپ اور سمجھ جائیں دنائی نے یہ حکمت ہے آپ کیسے سمجھیں گے کہتا ہے تو یہ گال دیبین سمجھ نہیں آئی تو چودہ ہمانا دماغی سمجھ نہیں آئی سمجھ تو اس کو آئے گی جو دیکھتا بیٹھا بیٹھا تو وہ گھر میں ہے خبر اس کو زمین اور آسمانوں کو اس کے نبی لیے گیا جاتے وقت مراج شریف سے آکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مومن رامل سے بیٹھے تینوں سمانتے جان دی کوئی صورتی مومن مراج شریف کا سبق مجھ سے سکھے اللہ کے نبی نے کہا کوئی مومن آسمانوں پر جانے کا سوچے بھی نہ کہ اسے وہاں جا کر جانا ہے جا ہونا ہی نہیں میں ہوا ہوں میں تمہیں وہاں کی ساری بات بتا دیتا ہوں کہ آسمانوں میں یہ یہ ہے یہ یہ کچھ ہے وہاں پر اب وہاں جا کے بھی یہی معلومات اگر کوئی لے کی آنی جنرل دوزل لے کی آنی تو یہ تو پہلے تیرے نبی نے بتا دیا تب اضافت اضافہ کیوں ہے اس کو کہتے تحصیل اللہ حاصل ایسی شیعہ حاصل کرنی جو پہلے سے حاصل ہو مولانا صاحب کہتے تحصیل حاصل کاشم یہی ہوتی بماری کہ شیعہ تھی محنت کر کے کی کمائی فیر دولت فیر کمائی فیر دولت فیر کمائی فیر دولت شاہت کو فیر دولت فیر دولت فیر اکرور فیر دو اکرور فیر پانچ اکرور اکمائی اوئی چیز بار بار ہے لیکن کیسی جی شہوت ہے کہ پوری نہیں ہوتی پوری نہیں ہوتی یہی کہتے دنیا کا کتا ہے وہ بیٹھتا ہے لیکن نبی نے کہا اس کا پیٹ اسے کبر کی مٹی پورا کرے یہ فلکیوچ یہ آسٹرونومی یہ آسٹرولوجی یہ میڈیکل یہ طب یہ جی یہ چیز تیار کر لی انہوں نے وہ بنا لی یہ چپ بنا لی یہ علم اور اس کے بعد پھر آ گیا وہ علم جس کے اوپر ساری دنیا کا جتے آئی ایم اپنے پار ناتھ لئی یہ کہتے پی ٹی آئی کر گئی سودے پی ٹی آئی کہتے وہ کر گئے وہ کہتا جنم شرف کر گئے جنم شرف کہتا نواز شریف سب پی پی کر گئی ملک کے دنی تشار پھلا دو اس نے اس کے سودے کی اس نے اس کے کی ایک آتا ہے اس میں سے کہہ جیتا اس میں سے بیوروکریٹک حرام زیادہ اس وقت ہی بولتا جب اس کو نکال دیتے ہیں وہ جب خوابہ کھو موہ کو لگا ہوتا ہے اس وقت ساتھ نہیں آتے بعد میں آتے ہیں سارے ہی شاہد کا کانباسی یہ وہ بعد میں آتے ہیں جب خود وزیر آئی نشے لے میریوچ رہ کے پہلے نشے لیتے چادری در سارے ساتھ رہ کر جو کرتے ہیں نشے پھر ہو جاتے ہیں لگ اوہ دا کسور پی ٹی آئی دے ہوئی نہیں لگ نال نشے لے سی وہ ادھر وہ دجھے نشے کرتا سی پیسے لٹھنے سی معاشیات علم وہی ہے بندہ جو معاشیات کی علم کو پڑھ جائے گا مولانا ساکھ نے بھی ایک نومکس رکھی ہوئی تھی مجھے کہتے ہیں میں نے رکھی میں نے کہا کیوں دعوے تھے ملک خلی ہو گیا پھرانا ہو گیا ڈاری ڈار ڈار کے تحت کام ہونے شروع ہو گیا کیا کیا آپ کی ساتھ نے مل ملا یہ کر لیں وہ کر لیں گھر بیٹھے ادھر دن لے دی جاتی دیکھو جی مینہ دا دماغ کی نا کٹ ہے انہیں حکومت پتہ نہیں کن مجبوری کیا سعودے ہو رہے مہاں پر بیٹھ کر مولانا صاحب کہتے تھے کیا پتا ہے ان بچاروں کے یہ کیامت کی دن ان سارے چھوٹی نہ جائیں حکمران یہ کہیں گے ہمیں جیسا دیا گیا پوری کرپ نوام کے اوپر اللہ تمہیں لگا دیا ہم تو نیک ہی تھے ان سے حساب لیں کیا کریں گے آپ اگر مقدمہ الٹی گیا مقدمہ ہی الٹ گیا آپ تو کریں گے کیا وہ کہہ گیا آپ نہیں اس طرح کی ہمیں دے دی عوام تو یالہ کسور ہمارے کیا مقدمہ الٹا ہو گیا پھر کیا کر لیں گے آپ آپ کی ایک طرف بھی سوچی جا رہے ہیں کوئی اور ڈیمنشن نہیں سوچ رہے کی اکانومی کے اوپر کتابیں لکھنے اور پھر سیاسیات پولیٹکس پولیٹیکل سائنس سائنس ہے دینا لفظ پہنے کیا سیاست سمجھے نہیں سائنس تا فانہ اس پہ پھر آگئے ساری دنیا کی علم اور پھر اس کے ساتھ آگئے تاریخِ عمم تہذیب کلچر انترپولوجی کلچر آگیا کہ جی ہم نے ایک تہذیب ڈونڈی وہ ایسے ننگے رہتے تھے سوتے تھے اللہ ملک جو آرتے برباد کرتے اللہ کو پسند نہیں آئے اتنے وہ نیک تھے خدا ہڑپا کو سلامتہ رکھتا مونجو ڈالوں کو رکھتا نا اللہ نے یہ جا جا لب دے پھر دے یہ جا جا دونتے پھرتے ہیں کہ یہ ہڑپا ہے وہ جی اس کی تہذیب ہے ان کی کتابیں ملیں ہیں وہ جی یہ زنا کرتا رہا ہے تیرے علم چیز آفیدہ کی فائدہ ہے بتائیں نا بتائیں لیکن اللہ نے جو بتایا اللہ نے کہا وہ کرتے رہے تھے پھر تیرے رب کی پکڑنے آ لیا ان کو اور ان کے دنوں کو جو ان کی خوش قسمتی کے دن تھے ایامن بہا ساتھ منحوس دن بنا کے رکھ دیا ان کے لئے دن تو اللہ نے کہا خوش قسمتی کے میں نے بتائے پر میں انہوں سے منوس بناتا بیٹا تو دیا تھا اللہ نے تجھے خوش قسمتی کے لئے پر پھر تُو نے جب نافرمانی ہے کہ تیرے بیٹا تیرے گھر اور تیری ملے جارنے پر رمادہ ہو گیا فرمایا تیرے پتھ تیرے سے منوس کر دیں اللہ کے لئے کسی چیز کو منحوس بنانا مشکل ہے وہ جی کہ آج منحوس آیا تھا منحوس یہ کر گیا منحوس دین ہے جی ہے جی منحوس عدد ہے جی منحوس رہا ہے منحوس رہا ہے تُو منحوس ہے جو یہ پڑھنے تو اس کے لئے کچھ منحوسی رہ جاتا نبی نے بات کر کے ختم کی ہے آپ کتابوں میں پڑھ گئے علم العداد ہے جی فلانا ہے تم کانا اور پھر اس کے بعد جی یہ جی تاریخ ہے یہ ہسٹری ہے کتابیں ہسٹری پر لکھی جا رہی ہیں یہ جی آٹو بائی گرافیز ہے آٹو بائی گرافیز اللہ کے بندے ایک لفظ ہے آٹو بائی گرافی بندے کی سوانِ حیات ایک ہے سیرت کافر آج تاکہ رسول اللہ کی آٹو بائی گرافی آج نبی پا کی بائی گرافی لکھتے چلے آرہے ہیں اس لئے وہ زہر اگلتے ہیں ان کو سیرت کا مطلب ہی بھی پتا سیرت سے کہ سیرت ہوتی کیا چیز ہے نبی ہمارے کی سیرت ہے بائی گرافی کو انہیں یہ سننے سارے آپ آپ کے نبی کی صرف سیرت ہے یہ علم لے جائے مجھ سے اور انٹیلزم سارے کا سارا مستشعر کی ان اسی بات پر کھڑے ہیں کہ وہ ان کو وہ آشنا ہی نہیں ہے ان کو سیرت انہوں نے اپنے نبیوں کو اتنا داگدار کیا ہوا ہے اتنا گندہ انہوں نے اپنے نبیوں کو پیش کیا ہے بائی بل کے اندر زنا کرتے بھت پہ بیجتے شراب پہ پیتے ہیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ اتنا گندہ انہوں نے پیش کیا ہے کہ انہوں نے کہا ان کا نبی جی بچے عمرِ عیشہ کا مسئلہ چلا دیا جہاد ڈاک کا ہے جی فلانا ہے ہلا دیا ان کے نبی نے گیارہ شادیاں کی جی اس کی توجیحات کریں جی فلانا کریں مسلمان اپنا تو ایمان خراب کیا ہی کیا تھا انہوں نے کہا جے وسیع میں نہیں تھے وسیع میں تینوں بھی نہیں دیڑا جو مرضی ہو جائے اگر خدا کے ہم نہیں تو پھر رہو گے تم بھی نہیں کسی صورت میں آگئی کیامت آگئی مسلمانوں کے اوپر کیامت نبی کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے نبی کی صیرت ہوتی ہے لائف آف دی محمد نہیں ہے انگریز نے کتاب نہیں کی تھی لائف آف دی محمد یہاں آب تی سب سے پہلے ویلیم یور نے یہ اہم ماریہ ڈاک کا مسلمان آتے پہلا ہی ہل گیا سر سید احمد خان ساتھ سے پاؤں تک پڑھ کے سارا آسمان بیچ کے لندن میں گدوں کے ڈبے جان انہوں کا ڈبا تھا جس کے اندر بیٹھ کے وہ چلا گیا بیچ پاچ کے اس نے کہا میں جا رہا گھر کی کوئی چیز نہیں اسے چھڑی ہے سر سید بے فکوف غلطی کم علم ضرور تھا غیر مخلص نہیں تھا سارا کچھ اسے اپنے گھر کا سمان بیچا بہر اجاز کے اندر ٹکٹ نہیں ملنا تھا وہ بہت مہنگا تھا وہ نے کہا جانوروں کا جو ڈبا ہے نا آپ مجھے اس میں جگہ دے دو جانوروں کے ڈبے میں جو منتقلی در سے وہ اس میں بیٹھ کے در گیا ایک روٹی کھاڑ لی نہیں پانی پی لینا کتے مہینے رہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حق میں لکھتا رہا لیکن ٹھیک اپنی طرف سے جواب دیں کہ اس نے کوشش کی جب پہلی دفعہ یہ کتاب خطبات احمدی آئی میں نے مولانا کے سامنے رکھی میں نے کہا مولانا اس سے تو پتا چلتا ہے یہ بیچارہ تھا مولانا کہا نا آنا کافر نہیں کہنا کاشو ٹھیک ہے گمرائیہ اس سے ہو گئی نا آئیسے نہیں کہنا ہوں وضو کا رہے تھے اس وقت مجھے یاد ہے میں آٹھویں جماعت میں پتا سر سید کے مضمون پر تو مولانا وضو خانے میں وضو کا رہے تھے میں ادھر جا کے پاس جا کے بیٹھ گیا کہ مروت کیا ہوتا ہے یہ لفظ میں نے پہلے دفعہ ان سے پوچھا اس کے بارے میں بتائیں تو میں نے کہا کہتے کہاں آیا میں نے کہا سر سید کے کہتے ہاں بالکل یہ مانی سیرت ناٹ بائیوگرافی ناٹ سوانہیات ناٹ لائف آف محمد محمد کی زندگی یہ لکھی کتاب محمدن لو ہمارے نبی کے نام کو بگاڑ کے کہا ان کی شریر کا نام کہہ رکھا محمدن لو آپ کو کیا پتا کیا بیٹی تھی جب پاکستان بننے سے پہلے اٹھارہ سو ستاون کے بعد کیا کیا انہوں نے ہے تو ہم گنڈے تھے ہمارے کیئے کی سزا آئی تھی پر انہوں نے پھر جن کو اللہ نے سزا کے طور پر لگایا تھا انہوں نے ہمیں سزائیں پھر کیسی کیسی نہیں ہیں یہ سارے زہر اس دور کے ہیں آپ ایسے نہیں تھے آپ ایسے نہیں تھے آپ بہت اچھے تھے پھر آپ جیسے چینان آپ تو اپنے نبی سے پیار کرنے والے تھے آپ کے پاس نالج پور تھا لیکن اخلاص سچا تھا آپ کے دادوں کا آپ کے دادیوں کا وہ ترجمے نہیں پڑے تھے پرباد اب بڑے تھے وہ کہتے تھے اللہ کے فضل سے بکشے جائیں گے آپ نہیں کہتے تھے آپ کی طرح مہیکی کی تعلادہ جڑا اللہ نے میرے ماں مارے ہے آپ کو اپنے والدین میں سے کوئی دادوں پر دادوں میں سے کوئی بھی دہریہ بھی ملے گا کوئی بھی ملے گا نہ دادی کوئی دہریہ ملے گی نہ دادی کوئی بغیرت ملے گی نہ بے حیاء نہ بے پرداد آپ اصل میں آپ کی انہوں تحزیبی ایسی بنا دی آپ کی کہ آپ کے دادا دادی آپ نے دیکھے ہی نہیں چالی چالی سال عمر جو بھی آ ہونے تی تی سال پینتی پینتی دادا دادی نے مرنے ہی ہیں ہوتے سولہ سولہ سال کی عمر میں شادی ہیں آپ کو دادا دادی میں نے اپنے دادا دادی کو انجوئے کیا نانا دانی کو انجوئے کیا آپ کی اٹھارہ سال عمر تھی ماں کی بھی تھی میں بھی پیدا ہوگا برپور چھبی سال کا داجی زمہ مرہا ہے اور مجھ سے لطفا دو دو ہو کے مرہا ہے کہ اس کو میں نے اٹھایا فالج کے اندر میں نے اس کو واشروہ میں لے کے جانا اٹھانا سب کو خدمت کرنی سارا دن کام اس کے ساتھ ہی گھومنا باپ کا تو میں مزائی نہیں لے سکا باپ کا کیوں وہ سارا دادے رہتے ہیں دادے کے پاس بعد میں آئی ستائی سال کیونکہ اب با بھی ہوتا ہے کچھ دادے کے ساتھ ہی گھومنا کالج جانا آنا سارا کچھ آپ کی تہذیب میں آپ کے دادے دادی مر کے اس لئے ایمان کی یہ شکستگی یہ کمزوریاں یہ ہم جو دلیلیں دے رہے ہیں یہ کب علمیوں کو ضرورت ہی نہیں پڑچی تھی کیونکہ ان کو یہ مسائل سامنے آئی نہیں اس لئے وہ تھوڑا ساتھ آپ روکے آپ کو جمع سلام پڑھا اپنے اپنے گھر میں چلے گے آپ کا ٹھیک تھا کچھ چیزیں اچھی بھی تھی ساری چیزیں میں کیسے راد کر دوں مجھ سے راد ہوتا نہیں ہے راد ہو ٹھیک ہے جذبات میں کئی سخت باتیں کرتا ہوں لیکن ہوتا نہیں